قبیرہ گناہوں اور نفاقی علامات کی پہلی حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کونسا گناہ اللہ کے ہاں سب سے بڑا ہے آپ نے فرمایا تم کسی کو اللہ کا شریک ٹھہراؤ حالانکہ اللہ تعالیٰ تمہارے خالق یعنی پیدا کرنے والے ہیں انہوں نے دریافت کیا پھر کونسا گناہ ہے آپ نے فرمایا یہ کہ تم اپنے لڑکے کو اس خطرے کے پیش نظر موت کے گھاٹ اتار دو کہ وہ تمہارے ساتھ کھانے میں شریک ہوگا انہوں نے دریافت کیا پھر کونسا گناہ ہے آپ نے فرمایا یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کر بیٹھو اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق یعنی سچائی کے لیے یہ آیت نازل کر دی ہے جس کا ترجمہ ہے وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور نہ اس جان کو موت کے گھاٹ اتارتے ہیں جس کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے البتہ حق کے ساتھ اور نہ وہ زنا کے مرتقب ہوتے ہیں اس حدیث کو بخاری اور مسلم میں روایت کیا ہے کبیرہ گناہ اور نفاقی علامات کی دوسری حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا والدین یعنی ماں باپ کی نافرمانی کرنا کسی جان کو قتل کرنا اور جھوٹی قسم اٹھانا کبیرہ گناہیں یعنی بڑے گناہیں اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے نیز بخاری اور مسلم میں انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں جھوٹی قسم کی جگہ جھوٹی گواہی کا ذکر ہے کبیرہ گناہوں اور نفاقی علامات کی چوہتی حدیث ابو حردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات محلک یعنی حلاق اور برباد کرنے والے گناہوں سے دور رہو رضی اللہ عنہ نے ارض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہیں آپ نے فرمایا نمبر ایک اللہ کے ساتھ شر کرنا نمبر دو جادو کرنا نمبر تین جس نفس کے بلا حق قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کو قتل کرنا نمبر چار سود کھانا نمبر پانچ یتیم کا مال کھانا نمبر چھے میدان جنگ سے مقابلے کے دن بھاگ جانا اور نمبر ساتھ پاک باز مؤمنا بھولی بھالی عورتوں پر بدکاری کی تحمت لگانا اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے کبیرہ گناہوں اور نفاقی علامات کی پانچویں حدیث ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سن سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا کرنے والا زنا کرتے وقت مؤمن نہیں ہوتا چوری کرنے والا چوری کرتے وقت مؤمن نہیں ہوتا شراب پینے والا شراب پیتے وقت مؤمن نہیں ہوتا اور مال لوٹنے والا لوٹ کے وقت مؤمن نہیں ہوتا جبکہ لوگ خوف سے اور رحم کی خاطر اس کی جانب نگاہیں اٹھاتے ہیں اور تم میں سے خیانت کرنے والا خیانت کے وقت مؤمن نہیں ہوتا تم خود کو ان گناہوں سے ضرور دور رکھو اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے قبیرہ گناہ اور نفاقی علامات کی چھتی حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی روایت میں ہے کہ قتل کرنے والا قتل کے وقت مؤمن نہیں ہوتا اکریمہ تابعی نے بیان کیا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے دریافت کیا اس سے ایمان کیسے چھن جاتا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جواب دیا اس طرح اور انہوں نے اپنی انگلیوں کو دوسری انگلیوں میں ڈالا پھر ان کو نکالا پھر فرمایا اگر توبہ کرے تو ایمان اس طرح واپس آ جاتا ہے اور اپنی انگلیوں کو دوسری انگلیوں میں ڈال کر وضاحت کی کہ اس طرح ایمان آ جاتا ہے اور ابو عبداللہ یعنی امام بخاری رحمہ اللہ نے وضاحت کی ہے کہ وہ شخص کامل مؤمن نہیں ہوتا اور نہ ہی اس میں ایمان کا نور ہوتا ہے یہ لفظ بخاری کہیں اب اس حدیث کی وضاحت سنیں اس حدیث کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ کبیرہ گناہ یعنی بڑا گناہ کا مرتقب شخص مؤمن نہیں ہے معتزلہ اور خوارج فرقے کا یہی مذہب ہے جبکہ حل السنہ اس کی یہ تعویل کرتے ہیں کہ شرک کے علاوہ دیگر گناہوں سے کوئی مؤمن کافر نہیں ہو جاتا البتہ اس کا ایمان ناقص ہو جاتا ہے یعنی گھڑ جاتا ہے اگر وہ تائب ہو جائے یعنی توبہ کر لے تو اس کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں اور اگر وہ کبائر کرتے کرتے فوت ہو جائے تو اللہ کی مشیعت میں ہے کہ اسے بخش دیں یا عذاب دیں یا یہ توجیح کی جا سکتی ہے کہ ایمان کی نفی سے مقصود زجر و توبیخ ہے تاکہ وہ کبیرہ گناہوں سے کنارہ کش رہے ایک رائے یہ بھی ہے کہ بظاہر یہ جملہ خبریہ ہے لیکن درحقیقت نہیں کسیغہ ہے کہ مؤمن در حالت ایمان زنا نہ کرے شراب استعمال نہ کرے اور کسی کے مال پر ڈاکہ نہ ڈالے واللہ وہ عالم کبیرہ گناہ اور نفاقی علامات کی ساتھ بھی حدیث ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی تین علامتیں ہیں اگرچہ منافق روزہ رکھے نماز ادا کرے اور خود کو مسلمان سمجھے کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے اور جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم میں روایت کیا ہے کبیرہ گناہ اور نفاقی علامات کی آٹھوی حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں چار خسلتیں پائی جائیں وہ خالص منافق ہے یعنی پکا منافق ہے اور جس میں ایک خسلت ہے اس میں نفاقی ایک خسلت ہے جب تک کہ وہ اس کو چھوڑ نہ دے جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے اور جب بات کرے تو جھوٹ کہے اور جب اہد کرے تو اہد شکنی کرے اور جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے اس حدیث کو بخاری اور مسلم میں روایت کیا ہے کبیرہ گناہ اور نفاقی علامات کی نوی حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو نرکی تلاش میں دو ریوڑوں کے درمیان بھاگی پھرتی ہے کبھی اس ریوڑ اور کبھی اس ریوڑ کی طرف جاتی ہے اس حدیث کو امام مسلم میں روایت کیا ہے وزاحت مقصود یہ ہے کہ منافق اپنی خواہش کا اسیر یعنی قیدی ہوتا ہے جہاں سے اس کی خواہش پوری ہوتی ہے ادھر چلا جاتا ہے اور مادہ بکری کے ساتھ تشبیح دینے سے شاید مقصود یہ ہے کہ منافق سے اس کی صفت رجولیت یعنی مردانگی چھن جاتی ہے دلیری مستقل مزاجی اور عظم مفقود ہو جاتا ہے اور صرف لالچ باقی رہ جاتا ہے واللہ عالم کبیرہ گناہ اور نفاقی علامات کی دسوی حدیث صفان ابن عصال رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی نے اپنے ساتھی سے کہا چلو ہم اس نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں جاتے ہیں اس کے ساتھی نے اس سے کہا تم انہیں نبی نہ کہو کیونکہ انہوں نے اگر تم سے یہ لفظ سن لیا تو ان کی چار آنکھیں ہو جائیں گی مقصود یہ ہے کہ انہیں خوشی حاصل ہوگی چنانچہ وہ دونوں یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے انہوں نے آپ سے سورہ بنی اسرائیل میں مذکور نو واضح آیات کے بارے میں سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو چوری نہ کرو زنا نہ کرو اس جان کو قتل نہ کرو جس کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے البتہ حق قصاد یعنی حد یا قصاد کے طور پر قتل کر سکتے ہو تم کسی غیر مجرم کو حاکم وقت کے پاس نہ لے جاؤ تاکہ وہ اسے قتل کرے نہ جادو کرو نہ سود کھاؤ اور نہ کسی پاک بعض عورت پر بدکاری کی تحمت لگاؤ اور لڑائی کے وقت راہ فرار اختیار نہ کرو اور اے یہود ہفتے کے دن زیادتی نہ کرو صفان ابن عصر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان دونوں یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اور پاؤں کو چوما اور اقرار کیا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آپ نے فرمایا تب تمہارے لیے کیا رکاوٹ ہے کہ تم میری پیروی نہیں کرتے ان دونوں نے جواب دیا کہ دعوت علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے دعا کی تھی کہ ان کی اولاد میں ہمیشہ پیغمبر مبعوث ہوتے رہیں نیز ہمیں خطرہ ہے اگر ہم نے آپ کی اطاعت کی تو یہودی ہمیں قتل کر دیں گے اس حدیث کو ترمیدی ابو دعود اور نسائی نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے وضاحت نمبر ایک ابو دعود میں یہ حدیث موجود نہیں ہے صاحب مشکات سے سہو ہو گیا ہے جبکہ سنن نسائی میں یہ حدیث موجود ہے وضاحت نمبر دو یہود کے دو آدمیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اور پاؤں کو چوما لیکن آپ نے انہیں نہیں رکا اس کی وضاحت یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی عادت نہیں تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ پاؤں چومتے ہوں اگر چومتے ہوتے تو احادیث میں اس کا ذکر ہوتا اب اگر نو وارد آپ کے ہاتھ اور پاؤں کو چومتا ہے تو یہ ایسا واقعہ ہے جس سے دلیل لینا درست نہیں واقعہ میں احتمالات کے امکانات ہیں اور احتمالات کی صورت میں استدلال درست نہیں دراصل آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہونے والے یہودی دربارے رسالت کے آداب سے ناشنا تھے جیسا کہ عبدالقیس قبیلے کے وفد کے ارکان نے رسول اللہ کے ہاتھ پاؤں چومے تو وہ واقعہ بھی احتمالات رکھتا ہے لہٰذا استدلال درست نہیں نیز پاؤں چومنے کی روایات صحیح نہیں صرف ہاتھ چومنے کی روایات تعدد ترقی بنا پر کچھ اصل رکھتی ہیں لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخصوص ہیں آپ کے علاوہ کسی صحابی کے ہاتھ چومنے کی کوئی صحیح روایت نہیں اس حدیث میں یہودیوں کی کذب بیانی واضح ہے اولاً وہ گواہی دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں اس کے ساتھ ہی کہتے ہیں کہ دعوت علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ ان کی اولاد سے ہمیشہ پیغمبر آتے رہیں گے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آلِ دعوت سے نہیں تھے بلکہ آلِ اسحاق سے تھے دعوت علیہ السلام کی جانب دعا کی نسبت بھی یہود کی کذب بیانی ہے اس میں بھی یہودی جھوٹے ہیں نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے کی خوشخبری تورات زبور اور دیگر الہامی کتب میں موجود تھی تفصیل کے لیے علم ابن القیم الجوزی رحمہ اللہ کی کتاب ہدایت الحیارہ فی الرد علیہ یہودی والنصارہ ملاحظہ فرمائے کبیرہ گناہ اور نفاقی علامات کی باردی حدیث ابو اہررہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص ذرا کرتا ہے تو اس سے ایمان خارج ہو جاتا ہے یعنی نکل جاتا ہے اور اس کے سر پر سائے کے مثل رہتا ہے جب وہ اس فعل سے رک جاتا ہے تو ایمان اس کی طرف واپس آ جاتا ہے اس حدیث کو ایمان ترمیدی اور ابو دعوت نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے موسیقی موسیقی